اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد معترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے آج روزانہ کے تعلیمی نششت میں مجلس ذکر و فکر میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے آج کی تعلیمی نششت کو شروع کرتے ہیں اور نظر ڈالتے ہیں کچھ ویسے نکتے پر ویسی باتوں پر جو ہمارے روحانی ترقی کے لیے معاوین ہے مددگار ہے آئیے شروع کرتے ہیں کسی بذرگ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ بیعت جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے بیعت جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے جسم کی بیعت بد پرستی ہے اور روح کی بیعت حق پرستی ہے جسم کی بیعت لاکھوں ہیں روح کی بیعت انتہائی قلیل جو جسم تک رہ گیا فانی رہا جو روح تک گیا باقی ہو گیا ماشاءاللہ بہت بہترین بات یعنی اصل بیعت جو ہے وہ روحانی ہونی چاہیے تاکہ روحانی فیض و برکات مل سکے صرف ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کر کے وہ بیعت جو صرف ایک فارملیٹی اور ایک رسم و رواج پر ادھاریت ہوتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ یہ ہے آج کے زمانے میں کہ وہ ایک رسم ہو گیا ہے ایک رواج بن گیا ہے لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ روحانی بیعت کے طرف دھیان جانا چاہیے روحانی بیعت ہونا چاہیے اور پیر سے روحانی رابطات قائم ہونا چاہیے عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتے دیکھی ہے حضرت واصف علی صاحب نے کہا کہ عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے یعنی قبول ہو جائے کروڑوں سال کی عبادت جو لوگ کرتے تھے بالخصوص جس کا نام سبھی جانتے ہیں ایک سجدہ نہیں کرنے سے برباد ہو جاتی ہے برباد ہوتے دیکھا ہے لہٰذا عبادت جو ہے مقبول ہونا اس کا سب سے بڑی بات ہے حضرت سلطان العاشقین فرماتے ہیں کہ حسد راہ فقر کے سفر کو بعض اوقات بلکل ختم کر دیتا ہے یعنی حسد جو ہے فقر کے راہ کو فقیری کے راستے کو بگز اور حسد کیا کرتا ہے برباد کر دیتا ہے لہذا اس راستے میں سالکوں کو حسد اور کینہ اور بگز جو نفسانی چیزیں ہیں اس سے دوری اختیار کرنے چاہیے ورنہ یہ جو سفر ہے فقیری کی راہ ہے وہ بلکل برباد ہو جاتی ہے اور منزل و مقصود سے بھٹک سکتا ہے انسان اور بہت گھرے کھائی میں جا کے گر سکتا ہے ہم لوگ تو مینوش ہیں بدنام ہیں ساغر پاکیزہ جو ہیں لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے ہم لوگ تو مینوش ہیں بدنام ہیں شاگر پاکیزہ جو ہیں لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے یعنی جو عام انسان ہیں ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو چلیے بدنام ہی ہیں لیکن جو پاکیزہ کہلانے والے لوگ ہیں جو عالم ہیں فاضل ہیں پیر ہیں صوفی ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں ان کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو پتا چلے گا ان کے کردار اور صیرت کو دیکھ کر کیسا لگے گا کہ شرمت آتی ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں کی باتیں سن کر کے کہ وہ کیا کیا نہیں کرتے اسی لئے شاگر صدیقین نے کتنا اچھا کہا کہ ہم لوگ تو مہنوش ہیں بدنام ہیں شاگر پاکیزہ جو ہیں لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے پاکیزہ جو ہیں لوگ وہ کیا کیا نہیں کرتے مطلب کی قسطی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا اور بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ مطلب کے قسطی پر سوار ہوتے ہیں یعنی وہ کسی مطلب اور مفاد کے ساتھ جیتے ہیں چلتے ہیں یا کسی سے رشتہ رکھتے ہیں وہ مخلص لوگوں کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ زیادہ دن تک نہیں رہا سکتے وہ ضرور بچھڑ جاتے ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ میں جو ہے اچھے لوگوں کو صاف لوگوں کو گندے لوگوں کے ساتھ رہنے نہیں دوں گا میں دونوں کو الگ کر دوں گا ایسا قرآن میں بھی آیا ہے وہی بات اس میں ہے اس بات میں ہے کہ مطلب کی قسطی پر سوار لوگ بہت چلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے کہ بچھڑنا ہی پڑتا ہے بچھڑنا جروری بھی ہے کیونکہ وہ دونوں جو ہے دونوں کی راہیں ہیں وہ جدہ گانا ہیں لہٰذا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو قلب یعنی دل سے جاری ہوتا ہے وہ علم جو زبان سے جاری ہوتا ہے وہ شریعت میں ابن آدم پر حجت ہے اور دوسرا علم جو دل سے جاری ہوتا ہے وہ علم باطن یعنی چھپا ہوا علم ہے اصل میں یہی علم نافع ہے یعنی نفع دینے والا ہے یہ بات حدیث میں آئی ہے جو بالکل صحیح بات ہے یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ علم ظاہری ہے اور علم باطنی ہے جو علم ظاہری ہے وہ ظاہری ہے اور جو باطنی ہے وہ باطنی ہے دونوں میں فرق کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے بعض لوگ دونوں کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے حضرت امام شیخ صرف الدین یعنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے وفائی کرنا ظلیل و خار کرنا گناہ کرنا تائت سے کنارہ کرنا اور اس طرح کی خواہثیں نفسانی صفات کا حصہ ہیں اور خدمت سے باز نہ آنا سبب پر بھروسہ نہ کرنا حکم الہی سے پیر باہر نہ نکالنا اور لالچ میں نہ پڑنا روحانی صفات کی مثالیں ہیں اس میں روحانی صفات اور نفسانی صفات کو بڑے اچھے طریقے سے جناب مغدو میں جہاں رحمت اللہ علیہ نے ڈیفائن کیا ہے اس پر کمسیڈر کیجئے کہ نفسانی صفات کیا کیا ہیں بھائی بے وفائی کرنا نفسانی صفات ہے ظلیل و خار کرنا نفسانی صفات ہے گناہ کرنا نفسانی صفات تائت سے کنارہ کرنا نفسانی صفات اور اس طرح کی خواہثیں جو ہے وہ سب نفسانی صفات کے حصہ ہیں لیکن روحانی صفات کیا کیا ہیں یہ بھی نظر دوڑا لیجئے خدمت سے باز نہانا یعنی خدمت کرتے رہنا یہ روحانی صفت ہے سبب پر بھروسہ نہ کرنا یہ بھی روحانی صفت ہے یعنی سبب جو ہے جو اسباب ہیں جو آلات ہیں جو اسباب ہیں جو ذرائع ہیں اس پر بھروسہ نہ کرنا یعنی اگر آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو غلط ہے ذرائع پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے یہ روحانی صفت ہے یعنی جو لوگ ذرائع پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں وہی روحانی لوگ ہوتے ہیں لیکن جو لوگ ذرائع پر بھروسہ کرتے ہیں وہ روحانی صفت سے خالی ہے حکم الہی سے پیر باہر نہ نکالنا یہ بھی روحانی صفت ہے اور لالچ میں نہ پڑنا لالچ میں نہیں پڑنا روحانی صفت ہے جو لوگ لالچ میں پڑتے ہیں وہ نفسانی صفات کے سکار ہیں اور جو لالچ میں نہیں پڑتے ہیں وہ روحانی صفات کے حامل ہیں یہ بات بہت ہی امدہ طریقے سے مجلس نمبر تیرپن میں جو ہے مغزن المانے میں حضرت مغزون جہار عمد اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے جو محقق اسلام ہیں محقق تصوف ہیں اس پر غور کرنے کے سخت ضرورت دے دے کسی نے کیا ہی بہترین طریقے سے یہ بات کہا ہے کہ جنون دیدار یار کا ہو تو عرض پر پہنچا دیتا ہے جنون آنا کی تسکین کا ہو تو ابلیس بنا دیتا ہے جنون عشق حقیقی کا ہو تو قلندر بنا دیتا ہے جنون مائے کا ہو تو مچھر سے مروا دیتا ہے جنون رہائی کا ہو تو سمندر بھی چیرا دیتا ہے جنون حق کا ہو تو آگ بھی گلزار بنا دیتا ہے جنون پانے کا ہو تو زلکھا کو یوسف سے ملا دیتا ہے جنون لٹنے کا ہو تو کربلا کا میدان سجا دیتا ہے جنون لاحاصل کا ہو تو حقیقت سے ملا دیتا ہے جنون رہنمائی کا ہو تو پیر کامل ملا دیتا ہے جنون رضا کا ہو تو برسجود سر بھی کٹوا دیتا ہے یعنی اس میں جو باتیں ہیں وہ غور کرنے کی ہیں بلخصوص یہ کہ جنون اگر دیدار یار کا ہو تو عرض پر پہنچ جائے گا جنون اگر انا کی تسکین کا ہو ایگوئزم کے کمپلیٹ ہونے کا ہو سٹسپائیڈ کرنے کا ہو تو وہ آپ کو ابلیس بنا دے گا جنون اگر عشق حقیقی کا ہو تو آپ کلندر بن جائیے گا جنون اگر میں میں کا ہو آئی ایم میں کا ہو تو خبردار ہو جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو مچھر سے ہلاک کر دے گا کیونکہ یہی قانون قدرت ہے بہت ہی غور طلب بات کسی نے کیا خوب فرمائی ہے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مرسید حلق سے مل جائے گا ایسا نہیں ہے ہمارے جیسوں کے مرسید بھی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیسے ہو یعنی آپ جیسے ہوں گے آپ کے مرسید بھی ویسے ہی ملیں گے محترم یہ بھی سوچے چلئے جی اور یہ بات بھی قابل غور ہے یعنی جو اللہ پاک کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے یعنی اصل چیز اللہ پاک کو پہچاننا ہے جناب والا اللہ کی پہچان سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی دولت ہے یہ ہمارے پیور مرسید بھی اکثر و بیشتر فرمایا کرتے تھے یہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے یہ راز کیا ہے اور اس راز میں کیا مزمر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے مرنا سکھئے تبھی جینا آ جائے گا مرنا کون سکھائے گا جو پہلے موت کے مر چکا ہو وہی آپ کو مرنا سکھائے گا ساری باتیں نیت کی ہوتی ہیں صاحب کوئی کعوے سے بھی خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے ہی خدا کو پا لیتا ہے یہ نیت کی بات ہے صاحب اور ہم تو کہیں گے کہ صرف نیت ہی نہیں بلکہ توفیق الہیہ کی بات ہے اللہ کی توفیق کی بات ہے اور مرسد کی کرم نوازی کی بات ہے یہ بھی بات ہے تُو ہے ظاہر جہاں تیرا مظہر ہے سب تُو ہے ظاہر جہاں تیرا مظہر ہے سب دیکھنے کی نظر ہے تو منظر ہے سب رب کا جلوہ تائیون کے اندر ہے سب آنکھ والوں کی محشر ہی محشر ہے سب حق بصورت شئے ہو وظاہر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ باتیں عارفوں کا سمجھ میں آئے گی جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں جو ذکر کر رہا ہوں جو نقاط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قابل غور قابل فکر اسی لئے ہم مجلسے ذکر و فکر میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس پر ہم سب ہی غور و فکر کر سکیں اور ان سب باتوں کو سمجھ سکیں میرا ماننا ہے کہ ان سب باتوں کو سمجھنے سے جتنی روحانی ترقی ہوگی اور جتنا نور آپ کے قلب و جگر میں بنے گا اتنا نور اللہ ہو اللہ ہو کرنے سے بھی نہیں بنے گا اسی لئے یہ ہمارے جانب سے یہ بات ہے حالانکہ بہت سے لوگ اس سے تفاق نہیں کریں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ علم میں جو بات ہے وہ بات کسی میں نہیں ہے اسی لئے کہ رسول پاک نے جو ہے آخر وقت میں ایک صحابی کو کہا کہ علم حاصل کرو تو اس سے ساب پتا چلتا ہے کہ صحابی کا جب آخری وقت ہے تو رسول پاک کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو اس سے پتا چلتا ہے کہ جتنا فائدہ علم سے ہوتا ہے جتنا فائدہ ریسرچ سے ہوتا ہے اتنا فائدہ کسی بھی ذکر و اذکار سے نہیں ہو سکتا یہ سمجھنا چاہیے اور یہ حقیقت بھی ہے لہٰذا ہمارے چنندہ باتوں پر ضرور غور و خوج کیجئے اور اپنے قلب و جگر میں ڈوب کر کے اپنی حقیقت کو پا جائیے اسی لئے اقبال صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو من میں ڈوبنے اور سراغ زندگی کو پانے کے لئے ان باتوں پر غور کرنا ضروری ہے چنانچہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے بڑے پیر فرماتے ہیں کہ جو شخص لالچ کی جڑ کو کار دیتا ہے وہ اپنے جسم کو حرام سے آزاد کر دیتا ہے یعنی لالچ اگر نہیں رہے گی تو حرام آپ کے پیٹ میں نہیں جائے گا آپ کنایت کریں گے لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو شخص لالچ کی جڑ کو کار دے وہ حرام سے بچ سکتا ہے اس لئے لالچ سے بچنا چاہیے چونکہ پہلے بھی ابھی ذکر ہو چکا کہ لالچ ایک نفسانی چیز ہے روحانیت کو بہت ہی نقصان پہنچاتا ہے حضرت خاجہ مہین الدین چستی رحمت اللہ نے فرماتا ہے کہ خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بد پرستی ہے اور اس کو ترک کرنے کے بعد کہیں خدا پرستی کے منزل ضرور ہوتی ہے یعنی خود پرستی اور نفس پرستی جو ہے ہی دراصل بد پرستی ہے یعنی آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں اپنے انانیت میں گرفتار ہیں اپنے کو دکھانا چاہتے ہیں اپنے کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی کوئی چیز ہوں اور یہ نفس پرستی ہے اس سے بڑا نفس پرستی ہے اور کیا ہو سکتا ہے اور نفسانی خواہصات کی پیروی کرتے ہیں تو یہی سب سے بڑی بد پرستی ہے لوہے کو کوئی تباہ نہیں کر سکتی لیکن اس کی زنگ اسے خود ہی تباہ کرتی ہے اسی طرح آپ کو بھی کوئی تباہ نہیں کر سکتا محترم لیکن آپ کی ذہنیت ہی آپ کو تباہ کر سکتی ہے کیونکہ مولانا روم نے کیا خوب کہا تھا کہ آپ کی جو سوچ و فکر ہے وہی آپ کی اصلیت ہے باقی کیا ہے گوست اور پوست ہے یعنی آپ کی ذہنیت میں کیا چل رہا ہے آپ کے خیالات میں کیا چل رہے ہیں یہ خیالات اگر نفسانی ہیں تو آپ کو لے ڈوبے گا خیالات اگر روحانی ہیں تو وہ آپ کو بلند پائے پر لے جائے گا لہٰذا ہمارا ایک ویڈیو ہے خیال کہاں سے آتا ہے ضرور سنیے اس میں یہ سابطہ طور سے بتایا گیا ہے کہ خیال آپ کے نفس سے آتا ہے آپ کا نفس جیسا رہے گا ویسا ہی آپ ٹریٹ کیجئے گا آپ کا نفس جس مقام پر رہے گا آپ کا جو نفس اور آپ کی پہنچ جیسی رہے گی ویسے ہی آپ کے خیال دل و دماغ میں پیدا ہوں گے لہٰذا آپ کی ذہنیت ہی جو ہے آپ کی اصل پہچان ہے محترم جناب مغدوم شیف الدین بیاری نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مجرد ہونے سے مراد خلق سے فائدہ اور نقصان کی امید ختم ہو جانا ہے چنانچہ اگر کوئی شخص خلق کے درمیان ہے لیکن خلق سے نفع و ضرر کی امید اور خوف سے بالکل پاک ہو چکا ہے تو وہ خلق میں ہو کر بھی خلق سے دور ہے یہ مغزن المانی مجلس نمبر تیرپن میں یہ بات مجھے ملی جو نہایت ہی نوٹ کرنے کے لائق ہے اس کو غور فرمائیے کہ مجرد ہونے سے مراد خلق سے فائدہ اور نقصان کی امید ختم ہو جانا یعنی لوگوں سے پبلک سے جہان سے دنیا سے نفع اور نقصان کی امید اگر ختم ہو گئی تو آپ مجرد ہو گئے چنانچہ اگر کوئی شخص خلق کے درمیان ہے یعنی کوئی آدمی اگر لوگوں کے بیچ ہے لیکن خلق سے نفع و ضرر کی امید اور خوف سے پاک ہو گئے امینے اس کو نہ تو کسی سے نفع کی امید ہے نہ کسی سے نقصان کی امید ہے تو وہ مجرد ہے تو وہ خلق میں را کر کے بھی خلق سے دور ہے یہ کانسپٹ کو سمجھئے یہ دادا میں مہندی سرکار رحمت اللہ علیہ اس کے بارے مقصر بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے بیچ را کر کے لوگوں سے مجرد رہنا لوگوں سے دور رہنا یہ اصل کامیابی کی بات ہے نہ کہ جنگل میں جا کر کے کوئی مجرد ہو جائے وہ بہتر نہیں ہے بلکہ حضرت مقدم شرف الدین رحمت اللہ علیہ اسی بات کے جانے بھی سارا کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ اللہ علم کو اٹھا لے گا اور کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے ترمذی صریف کی حدیث الجامع ہے اور اقام الحدیث دوہجار چھہ سو بامن میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اس میں صاحب بتایا گیا کہ علم کا اٹھایا جانا اور جاہلوں کا فتوے جاری کرنا آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے علم نہیں ہے لیکن فتوے پر فتوے صادر ہوتے رہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ عواج فرماتے ہیں کہ پریشان مت ہوا کرو ہمیشہ ٹھوکر ان کو ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے یعنی اللہ جس کو تھامنا چاہتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے تین کام اللہ کو بہت پسند ہے بھائی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا دل نہ چاہتے ہوئے بھی ماف کرنا اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا یہ بڑی بات ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اور دل نہ ہی چاہے کسی کو ماف کرنا تو بھی اس کو ماف کیجئے یہ اللہ کو پسند ہے اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا بھی اللہ کو پسند ہے لیکن جو بہت بڑا ظالم ہو جو بہت بڑا گناہ گار ہو اس کی پردہ کرنے سے بعض حدیثوں میں منع کیا گیا جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کئی بار کیا ہے لہٰذا اس فرق کو بھی سمجھنا چاہیے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اللہ نور السموات والارض کی معرفت اور اس کی حقیقت کو جاننے اور معلوم کرنے کے لئے ایک منزل مرسد قبلہ کی منزل ہی ہے جس سے معرفت علائی کی منزل کو پانے میں راہ ملتی ہے مرسد قبلہ کی رانمائی ہی نہ صرف راہ کو آسان بناتی ہے بلکہ منزل مقصد پر پہنچاتی بھی ہے نور ان اللہ نور کی منزل کو پانے کے لئے نور ان اللہ نور کی روشنی کے حضرت ہوا کرتی ہے جب تک مرسد قبلہ کی رابری میں چشم باطن روشن نہیں ہوں گے نور ان اللہ نور کا بھید اور تجلیات علیہ کا مشاہدہ کیسے ممکن ہوگا جب چشم باطن روشن ہو جائیں گے تو ہر طرف جلوے ہی جلوے ہوا کریں گے اور روشنی پر روشنی آ جائے گی ایک طرف وہ نور ان اللہ نور تو ایک طرف یہ بھی نور ان اللہ نور ہی رہیں گے اس مقام میرا کا جس کو بھی دیکھیں اور جس سمت بھی دیکھیں نور ہی نور دکھتا ہے اور نور ہی نور چھایا ہوا رہتا ہے اول بھی نور آخر بھی نور ظاہر بھی نور باطن بھی نور نور ہی نور 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 ان اللہ نور یہ نور ان اللہ نور کے بارے میں بہت ہی امدہ وضعاتیں ابھی آپ سمات فرما رہے تھے ہر ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے انسان کو جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے یعنی اگر کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں کر رہے ہیں آپ کو بسم اللہ کرنے میں شرم آتی ہے اس سے بچ جائیے اور آخر میں اس کام کو کرنے کے بعد اگر الحمدللہ کہنے میں شرم آتی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ صحیح نہیں ہے اس لیے اس بات کو کہا گیا ہے کہ جس کے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے اس کام سے بچنا چاہیے کسی نے مولانا جراؤدن رومی سے پوچھا دنیا کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے جو اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے اور اس قوٹیسن کو اگر آپ گوھر سے دیکھئے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو دین کے نام پہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے لیکن وہ کیا ہے اللہ سے آپ کو دور کرتی ہے تو اس کو آپ دنیا میں شامل کریں یہ نہایت ایک کمپلیکیٹڈ کنسپٹ ہے اس پر بہت اکیلے میں گوھر کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کہاں دنیا میں پسے ہوئے ہیں کہیں ایسا تھا نہیں کہ ہم دین کے نام پر دنیا میں پسے ہوئے ہیں اللہ ہم لوگوں کو سچی سمجھ عطا فرمائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے کبھی یوں بھی قریب جل وگاہ یار ہوتا ہے نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے کبھی یوں بھی قریب جل وگاہ یار ہوتا ہے نظر ہوتی ہے لیکن دیکھنا دشوار ہوتا ہے یہ نصیر صاحب کے اشار بڑے ہی مارپتی ہیں جس میں جو ہے دیدار کے جانب اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ہمارا محبوب کبھی کبھی بہت ہی قریب ہوتا ہے لیکن ہم نظر رکھتے ہوئے بھی اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کو دیکھنا اور دیکھنے کی نظر پیدا کرنا سب سے بڑی بات ہے دیکھنے والے کے لئے ہر جگہ اس کے جلوے موجود ہیں بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے محلت چھٹکارہ نہیں دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب تفسر القرآن اور اس میں جو ہے الحدیث نمبر 4686 میں ہے کہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے مگر جب اس کی پکڑ فرما لیتا ہے تو پھر اسے محلت بلکل نہیں دیتا یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ظالموں کو بہت ڈھیل دیا جاتا ہے لوگ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اس پر تو کچھ ہوئی نہیں رہا ہے وہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے اتنا سب کچھ کر رہا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے اور ظالم بھی اپنے موش پر تا دیتا رہتا ہے کہ صاحب ہم کو کچھ تھوڑی ہوتا ہے اس لئے کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو خوب دیتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کو محلت نہیں دیتا ہے یہ رسول پاک فرما گئے اس بات کو سمجھا جانا چاہیے اور وقتی مجھ سے کسی نے کسی بات میں بہتر ہوتا اور میں اس سے وہ بات سیکھ لیتا ہوں یہی تو میری عادت ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی مسئلہ کسی فرقہ کسی دھرم اور کسی کٹروادی معاملے میں ہم لوگ بالکل نہیں پستے بلکہ کیا کرتے ہیں دادا میم اندیس رکار رمت اللہ لے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ علم جہاں سے ملے لے لینا چاہیے اسی حدیث بھی ہے کیونکہ علم جو ہے مومنوں کی میراس ہے ہر وقتی مجھ سے کسی نہ کسی بات میں بہتر ہوتا ہے ایسا سمجھنے کی تعلیم صوفیوں کو ہے اسی لیے میں کیا کرتا ہوں ہم لوگوں کو کیا چاہیے اس سے وہ بات سیکھ لینا چاہیے اس کی بری باتوں کو چھوڑ دیجئے اور اچھی باتوں کو لے لیجئے یہی طریقہ بہتر ہے خیال کا پاکیزہ ہونا روح کے پاکیزگی کا ظاہر کرتا ہے ابھی ہم نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے بڑی چیز خیال ہے آپ کے جیسے خیالات ہیں ویسی آپ کی پاکیزگی روحانی ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ جیسے بھی ہیں آپ کی خیال سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کلمہ خود کلمہ لے کر آیا کلمہ نے خود کلمہ پڑھا کلمہ نے خود کلمہ کو کلمہ پڑھایا یہ تھوڑی بات الگ ہو گئی کہ کلمہ خود کلمہ لے کر آیا یہ حقیقت و محرپت کی بات ہے جو کلمہ حقیقت میں کلمہ ہے وہی کلمہ لے کر آیا اور کلمہ نے خود کلمہ پڑھایا اور کلمہ نے خود کلمہ کو کلمہ پڑھایا یعنی بات بالکل یہ وعدت الوجود کی ہے اور تعلیم الوجود کی ہے کہ اس وجود آدم میں ہی سارا راز مزمیر ہے لہٰذا اسی میں ڈونڈنا چاہیے اسی میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور اسی وجود نے دوسرے وجود کو تعلیم دینا ہے اور یہی اصل چیز ہے اس راز کو سمجھنا چاہیے جو رازدار ہیں وہ اس راز کو سمجھا دیتے ہیں جب آنک کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنک پیدا ہو جاتا ہے یعنی باتنی آنک ہی دل کی آنک ہے جب آنک کے اندر دل آ جائے تو دل میں کیا ہوتا ہے آنک پیدا ہو جاتا ہے بہت صحیح بات ہے کہ جب آنک کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنک پیدا ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ دل کی آنک سے دیکھنا چاہیے ہو دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی ہو دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر اس کے بعد دوسرے جگہ فرمایا کہ چشم دل کو وا کرے کوئی فرما برداری پیر و مرشد کا دعوی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ گشتاک ہے مرشد کو برا نہیں جانیں گے یہ زمینی حقیقت ہے مطلب کیا ہوا یعنی آپ اپنے پیر کے فرما بردار ہیں اس بات کی تکمیل یعنی یہ دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک آپ گشتاک ہے مرشد کو برا نہیں جانیں یعنی آپ کے پیر و مرشد کا آپ کے کامل پیر و مرشد کا اگر کوئی گشتاک ہو اور اس کے بعد بھی اس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے فرما برداری میں جھوٹے ہیں یعنی کوئی آپ کے سچے پیر و مرشد کی گشتاکی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں آپ کو برا خیال ہونا چاہیے اس کو برا خیال رکھنا چاہیے یہی ہے بہتری اور یہی زمینی حقیقت ہے اگر آپ اس کو برا خیال نہیں کرتے ہیں اس کو بھی کہا رہے ہیں ہاں وہ بھی اچھے ہے اور اسے بھی آپ کی دوستی ہے اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی فرما برداری میں جھوٹے ہیں یہ بات کسی بزرگ نے فرمائی ہے جو نہایت ہی امدہ ہے اور قابل غور ہے ایک بات پھر سے واضح کر دیں کہ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے وہ آپ کے کامل پیر کے لئے کہی گئی ہے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھی جائے کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہے مگر ان پر لگی مٹی اور جلتی ہوئی اگر بتیاں کسی کو نظر نہیں آتی مطلب کیا ہوا ہر قبر کا حق ہے کہ اس پر فاتحہ پڑھیں لوگ پڑھیں پڑھنا چاہیے پڑھنے کا طریقہ بھی ہے لیکن کچھ قبریں جو ہوتی ہیں دل کے اندر بھی ہوتی ہے یعنی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زندہ راتے ہوئے بھی مردہ ہوتے ہیں ویسے لوگوں کو پاچاننا مسکل ہوتا ہے اس لئے کہا گیا کہ کچھ قبریں دل کے اندر بھی ہوتی ہیں مگر ان پر لگی مٹی اور جلتی اگر بتیاں کسی کو نظر نہیں آتی مراد وہ لوگ ہیں جو موت سے پہلے مر چکے ہیں جس کو لوگ نہیں پاچانتے اسکوٹیسن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ویسے لوگوں کو پاچاننا چاہیے ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرنی چاہیے یہ اس میسیج کا مقصد ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ خاموسی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہو آوازیں بلند ہو علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی عقاد نہ ہو یعنی ویسے حالت میں ایک نعمت ہے خاموسی جب اختلاف زیادہ ہو آوازیں بلند ہو علم کی کمی ہو دلیل دینے کے بعد بھی لوگ آپ کی بات نہیں مانیں تو ایسے حالت میں ہنگامہ کرنے سے کچھ فائدہ وائدہ ہونے والا ہے اس لئے خاموسی اختیار کر لینی چاہیے ابلیس ایسا آسک ہے اپنے محبوب کے پاس اس کو ہی جانے دیتا ہے جو سچے جذبے کے ساتھ جاتا ہے منافقوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے کسی بزروں نے کیا ہی خوب کہا یعنی ابلیس کی حقیقت کے جو ویڈیو بنائے گئے اس میں آپ نے سنا ہوگا ابلیس کے بارے میں بعض بزرگوں نے بلکہ زیادہ بزرگوں نے جو ہے پوزیٹیو باتیں کہیں اس لئے کہ وہ ایک بہت بڑا رول تھا اللہ تعالیٰ کے کائنات کو چلانے کے لئے جس کا ذمہ داری اس نے خود لیا لہٰذا اس کو ہم اپنے طریقے سے ظاہری طور سے تو غلط کہا سکتے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ والوں نے ان کو جو ہے بہت برے الفاج اس کے لئے استعمال نہیں کیا اس لئے کہا کہ ابلیس ایسا آسک ہے یعنی وہ بھی اللہ کا آسک ہے ایسا آسک ہے جو اپنے محبوب کے پاس اس کو ہی جانے دیتا ہے جو سچے جذبے کے ساتھ جاتا ہے جو سچا ہے محبوب کے پاس جانے والا اس کو وہ تنگ نہیں کرتا ہے وہ ڈشٹرپ نہیں کرتا جانے دیتا ہے لیکن جو جھوٹا ہے جو منافق ہے اس کو کیا کرتا ہے اس کو اپنے دامے فریب میں پسا دیتا ہے اور منزل و مقصود سے دور ہٹا دیتا ہے تو کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا دلکل وہ اچھا کر رہا منافقوں کو جو ہے اس کے نیت کے مطابق ہی اس کو پھل ملنے والا اس لئے حضرت مقدم شرف الدین بیانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو اپنے اشار میں فارسی کے اشار میں کہا تھا کہ وہ ایسا گیٹ کیپر ہے وہ ایک ایسا درمان ہے ابلیس ایک ایسا درمان ہے جو سچے لوگوں کو اس سے ملنے دیتا ہے اسی کو وہ اندر جانے دیتا ہے جھوٹے لوگوں کو وہ وہیں پر روک دیتا ہے یہ نہایت ہی سچی مگر قابل غور بات ہے لوگوں کی بیزتی کرنے والوں کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میراج کرائی گئی تو میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے نافن تامے کے تھے اور وہ ان سے اپنے موہ اور سینے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی بیزتی کرتے تھے یعنی لوگوں کی غیبت کرنے والے اور ان کی بیزتی کرنے والے لوگوں کا انجام جو ہے حشر میں برا ہونے والا ہے یہ حدیث سنن ابو دعوت چارہ جار آٹھ سو اٹھٹر میں درجہ ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بلا وجہ کسی کی بیزتی کرنا غلط ہے بلا وجہ کسی کی غیبت کرنا بلکل غلط ہے لیکن غیبت کے جو صحیح طریقے ہیں غیبت کا جو صحیح بات ہے جس کا حکم رسول پاک نے دیا ہے اس اعتبار سے کئی حالتوں میں غیبت کرنے کا حکم ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے صرف غیبت غیبت کہا کر کے لوگوں کو یہ نئے گمان ہونا چاہیے کہ ہر بات غیبت ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ باج سچی باتوں کو لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہوتا ہے رسول پاک کے حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے اس لئے ہم نے ایک ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا اس کا نام تھا غیبت اور پردہ پوسی غیبت اور پردہ پوسی کے فرق کو بھی سمجھنا ہوگا اور چگلی کو بھی سمجھنا ہوگا تینوں میں بہت فرق ہے بعض لوگ سب کو جو ہے ملا کر کے ایک کر دیتے ہیں اور جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے کہ گائے کا سینگ بیل میں بیل کا سینگ گائے میں کر دیتے ہیں یہ ہندی کہاوت ہے ہمارے بیہار میں اسی طریقے سے لوگ دین کو بھی جو ہے بلکل گھور مٹھا کرنا چاہتے ہیں میں نے کہاں پر کیا بات ہے اس کو سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے میں نے وہاں کی بات ادھر یہاں کی بات ادھر جوڑ کر کے لوگوں کو بے خوب بناتے ہیں اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ویڈیو بنا بنا کر کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو یہ غیبت ہے یہ غیبت ہے جبکہ غیبت کا یہ ان کو پتا نہیں ہے غیبت الگ چیز ہے چوگلی الگ چیز ہے پردہ پوشی الگ چیز ہے یہ ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے آپ اچھے مفکروں سے ملیے یا پھر دینی تعلیمات اچھے طریقے سے حاصل کیجئے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے ہر جہت سے مطالعہ کیجئے صرف مرگی کا ایک ٹان پکڑ کر کے بعض چیزوں کو ڈیفائن مت کیا کیجئے یہ میری آپ تمام حضرات سے گزارس ہے تاکہ عام لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں جو سخص کو کامل پیر کا در نہیں ملا پھر اس کے لیے کوئی در معتبر نہیں ہے بالکل حق فرمایا کسی نے یعنی پیر کو کامل ہونا بہت ضروری ہے جس کو کامل پیر کا در مل گیا اس کو ساری باتوں کی سمجھ ہو جاتی ہے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ کبھی گھور مٹھا نہیں کر سکتا ہے وہ صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہے گا حق کو حق باطل کو باطل کہے گا یعنی حق اور باطل کو ہرگز ملا نہیں سکتا یہ بات این حقیقت ہے جو سخص کامل پیر کا در نہیں ملا جس کو پھر اس کے لیے کوئی در معتبر نہیں ہے صاحب چاہے جہاں چلا جائے چاہے دنیا کے کونے کونے میں گھوم جائیے لیکن جس کو پیر کامل کا در نہیں ملا آپ گھومتے رہا جائیے در کی بدر بدر کی ٹھوکریں کھاتے جائیے کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کوئی معتبر نہیں آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمنا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں صحابہ نے عرض گیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے مسند احمد بن حنبل بارہ آجار پانچ سو اناسی نمبر کے حدیث میں یہ بات آئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے رسول پاک کتنے محبت رکھتے تھے ہم جیسے لوگوں کے لیے رسول پاک کتنی چاہت رکھتے تھے اور ہم جیسے لوگوں کو رسول پاک نے بھائی کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلام ہو ان پر اور ان کے آل و حیال پر کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اپنا بھائی آج سے پندرہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے کہا اور یہ کہا کہ مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک کی جب یہ تمنا ہے تو کیا وہ آج اپنے بھائیوں سے نہیں مل رہے ہوں گے ضرور مل رہے ہوں گے ہم میں سے کچھ لوگ اگر سچا عاشق ہو سچا ہیمان والا ہو سچا عشق والا ہو تو آج بھی وہ جو ہے خواب میں بھی آکے لوگوں کو زیارت کراتے ہیں اور اپنا دیدار کرواتے ہیں اور اپنے مجلس میں مجلس محمدی میں لے کر کے جاتے ہیں یہ حقیقت ہے صاحب کوئی تماثہ نہیں ہے اور ہمارے رسول پاک آج بھی بہیات ہیں حیات النبی کے مالک ہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے مانچس کی تیلی کا اثر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا جناب اس لئے ذرا سی رگر پر بڑک اٹھتی ہے مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی حاسد کی مثال بھی بالکل ایسے ہی ہے یعنی حسد کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مانچس کی تیلی کے طرح ہوتے ہیں کہ اس کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا مطلب وہ جل کر کے لہک جاتے ہیں اور لہک کر کے برباد ہو جاتے ہیں اس لئے حاسدین کے گروہ میں شامل مت ہوئیے حسد سے بچئے اور ان لوگوں کی عزت کیجئے جس کو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کیا جن پر انایت کیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل دیا آپ اس کو چھین نہیں سکتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبے دیئے ہیں اس کو آپ نیچہ نہیں دکھا سکتے وہ آپ کے نیچے کہنے سے وہ نیچے نہیں ہو جائیں گے اس لئے حسد کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے قلب و جگر میں جو ہے روشنی عطا فرمائے اور نور عطا فرمائے رسول پاک نے فرمایا اہل جنت کی ایک سو بیس سفیں ہوگی صاحب ان میں اسی میرے امت کی ہوگی جو جنت والے جانے والے جو لوگ ہوں گے اس کی ایک سو بیس سف بنائی جائے گی یہ مسکات کی اور ترمزی کی حدیثوں میں ہے مسکات کی حدیث ترمزی شریف کی حدیث دوہجار پانچ سو چھالیس میں درج ہے اس کو تسلیم کیجئے کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے پہلے تو بعض لوگ جنت سے انکار کر دیتے ہیں میں نے اس پر بھی بات کیا تھا میں نے اس پر بھی ویڈیو بنایا ہے جنت کے موضوع پر بھی ہمارے گفتگو چلی ہے لہٰذا جنت کو ایکسیپٹ کیجئے رسول پاک کے حدیث کو مت جھٹ لائیے جنت کو ہوا ہوای قلعہ نہیں ہے جنت حقیقت ہے اگر جنت نہیں ہوتا تو جنت کا سردار ہمارے امامالی مقام کیوں کر ہوتے خاتون جنت بی بی فاطمہ کیوں کر ہوتی جنت کی بسارت قرآن میں بار بار کیوں کر آتا لہذا کسی فاسق و فاجر کی باتوں میں مت آئیے جنت کا یقین کیجئے حصر بھی ہوگا اور جنت و دوزق کا جو معاملہ ہے وہ سچا ہے لہذا حسول پاک نے فرمایا کہ اہل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی جنتی لوگ ہوں گے اس کے ایک سو بیس صف بنایا جائیں گے اب سوچ لیجیے جہنمیوں کی جو ہے قطار کتنی لمبی ہوگی تو جب ایک سو بیس صفے اہل جنت کی ہوں گی تو ان میں سے میری امت کی اسی ہوگی اب جرہ غور کیجئے صاحب اس کو کہنے کا میرا مقصد اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ایک سو بیس صف کے لوگ صف جنتی ہوں گے اور اسی صف ہمارے رسول کے امت والے ہوں گے یعنی باقی کے جو لوگ ہوگے بیس صدر بیس یعنی چالیس صف کے جو اور لوگ جنتی ہوں گے وہ رسول پاک کی امتی میں سے نہیں ہوں گے لیکن وہ بھی جنتی ہوں گے اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم کسی بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کو برا نہیں کہا سکتے اس کا حق ہم کو کسی نے نہیں دیا اللہ تعالیٰ بعض دوسرے مذاہب دوسرے دھرم کے لوگوں کو بھی چنے گا اس میں بھی بہت سارے لوگ اچھے لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اس سے ساتھ پتا چلتا ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹ دے رکھی ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ظاہری طور سے کلمہ نہیں پڑھا رہا ہو لیکن باطنی طور سے اس کے قلب و جگر کو منور کر رہا ہو اور عشق و محبت اور جذبات اور ذکر اللہ اس سے مالا مال کر رہا ہو اور اس طریقے سے وہ اندر سے مومن ہو رہے ہو ہم کو لگ رہا ہے کہ ظاہر سے وہ جو ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ تو مومن نہیں ہے جنتی نہیں ہے لیکن ہم کو کیا پتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کی کیا عقیدت ہے کیا محبت ہے بہت سارے لوگ عشق اور محبت کے وجہ سے جنت میں جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں بعض لوگ حیسائی تھے بعض لوگ کئی قبیلے سے تھے لیکن رسول پاک اور ان کے آل کی محبت میں وہ لوگ شہید ہو گئے کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جہنم میں جائیں گے نہیں اسی لیے چالیس صفحے جو ہوگی وہ رسول پاک کی امت سے باہر کے لوگوں کی بھی ہوگی جو جنت میں جائیں گے امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی رسول پاک نے فرمایا فتنوں کا دور جب آئے گا تو اس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو اس میں جھانکے گا فتنہ بھی اسے اچک لے گا اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے یہ صحیح بخاری کی آریس ہے تین ہجار چھے سو ایک میں یعنی فتنوں کا دور بہت ہی خطرناک ہے محترم اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور یہ فتنوں کا دور آ چکا ہے خبردار ہوش یار رہیے رسول پاک کی ان باتوں پر عمل کیجئے اور آگے بڑھتے چلیے دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو بھائی اس کے نصے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز اتار نہیں سکتی دولت کی جو مستی آتی ہے لوگوں میں تو کیا ہوتا ہے وہ دولت کی مستی نہیں اترتی ہے کب تک نہیں اترتی ہے جتلک اس کو موت کی ٹھوکر نہیں لگے اللہ پناہ دے اللہ سے پناہ مانگیے اللہ سے پناہ مانگیے بھائی کہیں ہم لوگوں کو بھی ایسی چیزیں نہ مل جائے اور ایسی دولت نہ مل جائے کہ جس کی مستی میں ہم جو ہے بلکل کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ دولت کی مستی میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بلکل مخمور ہو جائیں زمیر ہوتی وہ مردہ ہو جاتی ہے اور ہم بلکل بے زمیر ہو جاتے ہیں اور ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہم بے حیاء ہو جاتے ہیں بے شرم ہو جاتے ہیں بے غیرت ہو جاتے ہیں دولت کی مستی جب چھاتی ہے تو حیاء شرم اور غیرت سب ختم ہو جاتا ہے ضمیر مر جاتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ایسی موت آتی ہے جس میں توبہ کرنے کی بھی فرصت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اس لئے کسی بزروں نے کیا خوب کہا ہے کہ دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اس کے نصے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ہم سبھی لوگوں کو ایسی مستی سے پناہ دے ہم کو جو ہے ایمان کی دولت اتا فرمائے اور ہمارے قلب و جگر کو روسن فرمائے ہمارے قلب میں نورانیت اور روحانیت اتا فرمائے نفسانیت سے دور ہو سکیں اپنے غلطیوں کو سمجھنے کی اور اس کو ماننے کی توفیق اتا فرمائے اور بالاخر عقیدت و محبت کے ساتھ رسول پاک کے محبت میں اپنے پیر و مرسد کی عقیدت میں کلمہ تیب لا الہیلاللہ محمد الرسول اللہ آخر دم تک پڑھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے یہی میری دعا ہے آج کے لیے تعلیم نسست میں بس کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے دن کے تعلیم نسست میں ہم لوگ ان موضوعات پر کچھ اور گفتگو کریں گے امید ہے کہ ان تمام گفتگو سے آپ کا بھی قلب و جگر روسن ہوا ہوگا اور اگر ہوا ہے تو ضرور دعا میں یاد رکھئے گا دیجئے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ تعالی وما علینا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم موسیقی